آئیے بناتے ہیں چٹ پٹا مسالے دار کروندے کا اچار فٹا فٹ سے آدھے گھنٹے میں بینہ دھوپ میں سکھا یہ فوراں بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور آپ انہیں لمبے سمجھ تک آرام سے سٹو بھی کر سکتے ہیں ہیلو ایبریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آئیے اس اچار کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے کروندہ یہ ایک کلو سے زیادہ ہی ہے وزن میں کیونکہ اس میں کچھ خراب بھی ہوتے ہیں کچھ داگ والے ہوتے ہیں اور ان کے اندر بیج بھی ہوتا ہے جنہیں ہمیں نکالنا ہوتا ہے تو آپ جب بھی لیجئے کروندہ تو اسے ایک کلو سے زیادہ ہی لیجئے گا تو اب میں کروندے کو کٹ کرنا شروع کر رہی ہوں تو اسے میں نے بیج سے دو بھاگ میں کٹ لیا ہے اور اس میں جو بیج ہے نہ بیج کے اسے ہمیں نکال لینا ہے تو بیج بہت ہارڈ بھی ہوتا ہے اور کھانے میں بھی اچھا نہیں لگے گا تو اس بیج کو ہمیں نکال لینا ضروری ہوتا ہے تو بس اسے چاکو کی مدد سے ہم بہت آرام سے اس بیج کو نکال لیں گے تو آپ بلکل دھیان سے نکال لیے گا تاکہ آپ کا چاکو ہاتھ میں نہ لگنے پائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیج بلکل میں نے نکال لیا ہے اور اسے میں فیک دوں گی باقی کہ میں نے کروندے اسی طریقے سے کٹ کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھی طریقے سے بیج نکل چکے ہیں اور اگر تھوڑے بہت بیج رہ جائیں گے تو آپ کیا کیجئے گا کہ انہیں کٹ کر لیجئے گا اور اس کے بعد ایک باسکیٹ میں چھوڑ دیجئے گا تھوڑی دیر میں جب یہ کروندے سکھ جائیں گے تو اس کے بیج اپنے آپ باہر آ جائیں گے تو بس میں نے سارے کروندے کے بیج نکال لیا ہے انہیں میں نے ڈرائی بھی کر لیا ہے پنکھے کے نیچے تو آئیے اب ہم تیار کر لیتے ہیں کروندے کے اچار کا مسالہ تو سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے پیلی والی سرسوں یہ ہے پچاس گرام وزن کے حساب سے اس کے ساتھ ہی میں نے دو چھوٹا چمچ میتھی دانا لے لیا ہے میتھی دانا آپ کمی لیجئے گا ورنہ آپ کا اچار کروا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی میں نے لے لیا ہے پندرہ گرام سوف اور اس کے ساتھ ہی میں نے لے لیا ہے پچیس گرام زیرہ تو یہ ایک کلو کے کروندے کے اچار کے لیے مسالہ پرفیکٹ ہے آپ اسے نوٹ کر لیجئے گا تو آپ ایک کلو کا کروندے کا اچار بنا رہے ہیں تو بہت ہی اچھے سے پرفیکٹلی بن جائے گا تو بس اسے ہمیں بھوننا بلکل بھی نہیں ہے ہلکا سا گرم کرنا ہے تاکہ اس کا مویسٹر نکل جائے اس کے بعد آپ کو اسے تھنڈا کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو اسے گرائنڈر جار میں ایڈ کرنا ہے تو آپ گرم گرم بلکل مت ایڈ کیجئے گا ورنہ جو اس کا بھاپ بنے گا اس کی وجہ سے آپ کا مسالہ گیلا گیلا ہو جائے گا تو بس اب ہم نے اسے گرائنڈر جار میں ایڈ کر لیا ہے تو ہم اسے بلکل دردرہ سا پاورڈر بنا کے پیس لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ پیس کے بلکل اچھی طریقے سے تیار ہے اور یہ بلکل ہی دردرہ سا ہوا ہے اسے پاورڈر بلکل بھی نہیں کرنا ہے دردرہ رہے گا تو جب یہ اچار میں گلے گا تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ دے گا بلکل ریال ٹیسٹ دے گا تو اب میں نے ایک پین لے لیا ہے اور اس میں گرم کر لیا ہے ایک کپ سرسو کا تیل تو بہت اچھے سے ہمیں کر لینا ہے اسے گرم تاکہ اس میں ہلکا ہلکا سا دھوا نہ اٹھنے لگے اور اس کے بعد ہمیں اسے تھنڈا کر لینا ہے تاکہ جب ہم مسالہ ایڈ کریں تو ہمارا مسالہ جلنے نہ پائے تو سب سے پہلے میں نے ایڈ کر لیا ہے ایک چھوٹا چمچ اس میں ہنگ اس کے ساتھ ہی ہم نے کالی سرسو ایک چھوٹا چمچ ساتھ ہی ایک چھوٹا چمچ سانف کا دانہ اور ایک بڑا چمچ منگریل ایڈ کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا تیل بہت زیادہ گرم نہیں ہے ہم نے جب مسالہ ایڈ کیا تو یہ ہلکا سا کریکل ہونے لگا تو اب میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے دو بڑا چمچ لال مرچ پاوڈر تین بڑا چمچ کشمیری مرچ پاوڈر اور ایک چھوٹا چمچ ہلدی پاوڈر تو اگر آپ کو اچار میں زیادہ تیکھا کھانا پسند ہے تو آپ لال مرچ پاوڈر کو بڑھا سکتے ہیں تو اب میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے سبھی کروندو کو تو بلکل دھیان سے آپ ایڈ کر لیجئے گا اور اس کے بعد اب ہم انہیں مکس کریں گے تو آپ بلکل چلا چلا کے تھوڑا سا مکس کر لیجئے گا تاکہ جو تیل ہیں مسالے ہیں وہ کروندو کے ساتھ مل جائے اور ہمارا مسالہ جلنے نہ پائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس سے جلدی جلدی سے ملا رہی ہوں تاکہ یہ خراب نہ ہونے پائے جلنے نہ پائے تو بس ہم نے یہ ملا لیا ہے ہلکا سا اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے مسالے پیس کے رکھے دینا اسے بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو بس اب ہمارا مسالہ اس میں ایڈ ہو گیا ہے ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے ہم نمک جو کی سواد انوصار ہے آپ کو جتنا بھی قوانٹیٹی میں نمک کھانا پسند ہو آپ اس میں ایڈ کر لیجے گا اور اب ہم بلکل اچھے سے اسے مکس کر لیں گے تاکہ جو مسالے ہیں وہ کراندو پہ بہت اچھے سے کوٹ ہو جائے اور مسالہ بھی بہت اچھے سے پک جائے تو آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسے بھی پسند آ رہی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دے دیجے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے بہت اچھے طریقے سے کوٹ ہو چکے ہیں کراندو پہ تو ہم اسے لگاتا چلا لیں گے اور اب ہمیں انہیں سوفٹ کرنا ہے تو ڈھک کر تھوڑی دیر ہم اسے کوک کر لیں گے تو کوئی بھی ٹائمنگ نہیں ہے آپ اسے ڈھک لیجے گا اور تھوڑی تھوڑی دیر پہ چلا کے دیکھئے گا کہ آپ کا کراندو گلہ کی نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں مسالوں کے ساتھ بلکل اچھی طریقے سے مکس ہو چکا ہے تو ہم نے اسے تھوڑی دیر اور چلا لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل ریلیز ہو گیا ہے اور آئیے اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا کراندو گلہ کی نہیں تو ایک سپون کی مدد سے میں نے اس کراندو کو دبا کے دیکھ لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھی طریقے سے یہ دب رہا ہے ایک اور ہم چیک کر لیتے ہیں کراندو نکال کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے بھی میں نے دبا کے دیکھا تو بلکل اچھی طریقے سے یہ دب جا رہا ہے یعنی ہمارا کرودہ بہت اچھی طریقے سے سوفٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اسے گیس سے ہٹا لیں گے اور اسے فین کے نیچے رکھ دیں گے تاکہ ہمارا اچار بلکل اچھی طریقے سے تھنڈا ہو جائے تو اب ہم اچار کو بلکل اچھی طریقے سے تھنڈا کر چکے ہیں اور اب ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ایک بڑا چمچ ایسیٹک ایسیڈ تو ایسیٹک ایسیڈ جو ہے پریزرویٹیو کا کام کرتا ہے آپ کے اچار کو لمبے سمیہ تک سیف رکھتا ہے اور اس میں فنگس بلکل بھی نہیں لگنے دیتا ہے بہت آسانی سے یہ ایسیٹک ایسیڈ مارکٹ میں مل جائے گا تو بس اس میں ایک بڑا چمچ ہی میں نے ایڈ کر لیا ہے اور بہت اچھی طریقے سے ہم نے اسے ملا لیا ہے تو اب ہمارا اچار بلکل اچھی طریقے سے تھنڈا ہو گیا ہے تو ہم کر لیں گے اسے جار میں ایڈ تو میں نے لے لیا ہے کانچ کی جار آپ پلاسٹک میں بلکل بھی مت ایڈ کیجئے گا کانچ کی جار بلکل سیف ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی اب میں نے لے لیا ہے ڈیڑھ کپ سرسو کا تیل تو اسے پہلے میں نے گرم کر لیا اس کے بعد روم ٹیمپریچر پہ اسے تھنڈا کر لیا تو اس کے بعد ہی میں نے اسے جار میں ایڈ کیا تو اسے کیا ہوتا ہے نا کہ آپ کا اچار بلکل اچھی طریقے سے سرسو کے تیل میں ڈوبا رہتا ہے تو بہت لمبے سمیتہ تک یہ سیف بھی رہتا ہے اور آپ کا اچار بلکل اچھی طریقے سے گل بھی جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بلکل اچار تھنڈا بھی ہو چکا ہے ہم نے جار میں ایڈ بھی کر دیا ہے سرسو کے تیل کے ساتھ تو اب ہم نے اس کے لٹ کو لگا لیا ہے تاکہ اس میں موشچر نہ جانے پائے تو اب میں آپ کو نکھال کے دکھا دے رہے ہوں کہ یہ اچار کیسا بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالوں کے ساتھ یہ بہت زبدس طریقے سے کوٹ ہو گیا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ڈیلیشیس ہی آدھے گھنٹے کے اندر بن کے تیار ہو جاتا ہے اور برسات کا موسم ہے تو کراؤنٹے مارکٹ میں آئے ہوئے ہیں تو آپ بلکل جائیے اور فٹا فٹ سے کراؤنٹے لے کے آئیے اور اس اچار کو بنا ڈالیے تو آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ریسپی پسند آئی تو پلیز اپنے فرینڈز اور فیملے میں شیئر ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی